بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چاک اور دامن کا بہت خوبصورت اور سمپل سا بلکل ایزی سا ڈیزائن تو چلو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں فیبرک پہ جو ہے وہ میں نے زیرو سائز بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے سیدھی پٹیاں جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہیں تو پٹی کی جو چڑھائی ہے وہ ایک انچ ہے تو اب ہم پٹی کو دونوں طرف سے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے فولڈ کرتے ہوئے اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح سے پوری پٹی کو جو ہے وہ ہم سٹیج کر لیں گے تو اس پٹی کو جو ہے وہ میں نے سٹیج کر لیا ہے باقی کی ہم پٹیاں جو ہے وہ اسی طرح سے ریڈی کریں گے تو یہ پٹیاں جو ہیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اور اب میں نے یہاں پہ پیپر لے لیا ہے اور اس کی چڑھائی اور لبائی دونوں ساتھ انچ ہے تو اس طرح سے سینٹر میں سے اس کو فولڈ کرتے ہیں وہ تیہ لگا لیتے ہیں تیہ لگانے کے بعد یہ جو پٹی ہم نے ریڈی کی ہے اور اس پٹی کو اس سینٹر والی لائن سے ہم تھوڑا سا ایک پوائنٹ پیچھے اس طرح سے رکھیں گے اور یہ جو پٹی کے اوپر ہم نے سلائی لگائی تھی وہ والی سائیڈ جو ہے وہ اس پہ ہم سلائی نہیں لگائیں گے دوسری سائیڈ پہ ہم اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے اس پیپر پہ پٹی کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کونے پہ آکے اس طرح سے پٹی کو موڑ لیں گے اور اس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی بلکل سیدھی پٹیاں ہم سٹیچ کریں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ پرفیکٹ ریڈیو اور پھر ہم اس میں سے ہاف انچ سے بھی کم جو ہے اس طرح سے فاصلہ چھوڑتے ہوئے دوسری پٹی کو بھی اسی طرح سے سٹیچ کریں گے تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کو مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کا یہ جدامن کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو اسی طرح سے تیسری پٹی کو بھی ہم سٹیچ کریں گے اور اب ہم چوتھی پٹی کو سٹیچ کر لیں گے تو اسی طرح سے یہ ایک سائیڈ کا پیٹرن جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سے جو ہے پیٹرن کو ریڈی کریں گے تو یہ پیٹرن جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ایکسٹرا فیبرک جو ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ چاک پہ جو ہے چاک اور داون کے کونہ جو ہے اس کے اوپر میں نے اس طرح سے بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے بکرم کی چڑائی اور لمبائی آٹھ پائی آٹھ انچ ہے کیونکہ ایک انچ میں نے اس سے فالتو لیا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم اس پیٹرن کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد اب ہم سکیل کی مدد سے ان نشانوں کو ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے ہم اس کے اندر ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو بھی ملا لیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے سینٹر میں اس طرح سے ہاف انچ پر کٹ لگائیں گے اور اس کو اس طریقی مدد سے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو تیہ لگا لیتے ہیں تو یہ گم سٹک میں نے لگا لی تھی تاکہ یہ اچھی طرح سے پیسٹ ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم اس پیٹرن پر جو ہے ہاف انچ پر اس طرح سے لائن لگا لیتے ہیں ہاف انچ یا پون انچ پر یہ لائن لگانے کے بعد اب ہم اس پیٹرن کو اس کے سینٹر میں اس طرح سے سیٹ کریں گے تو دونوں طرف سے چاک اور دامنک والی سائیڈ پر ہم تھوڑا سا ایکسٹر فیبرک چھوڑیں گے تاکہ جو ہے ہم بعد میں چاک کو جو ہے وہ سٹچ کرنے میں ہمیں پرابلم نہ ہو چاک اور دامن دونوں کو تو اس طرح سے اس کے اوپر میں اب سلائی لگا لیتی ہوں تو یہ سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے تو اس کے بعد دوسری سلائی بھی ہم لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس طرح سے بلکل برابر کرتے ہوئے اس کے نیچے جو ہے وہ ہم فیبرک پٹی لگا لیں گے اور اس طرح سے اس کو سٹچ کر لیں گے تو یہاں فیبرک پٹی جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے بلکل اس پٹی کے برابر میں رکھتے ہوئے ہم اس طرح سے اس پٹی کو سٹچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو موڑتے ہوئے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو نیچے سے ہم اس طرح سے پٹی کو برابر میں فولڈ کریں گے اور جو ہم نے دامن پر اس طرح سے اس سلائی لگائی ہوئی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم یہ والی سلائی لگائیں گے تو دامن والی سائیڈ کو بھی ہم ایسے ہی سینٹر میں سے سٹچ کریں گے تو یہ بلکل برابر میں ہے اس طرف سے بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو سٹچ کرنا ہے تو یہ بہت خوبصورت اور یونیک سا ہمارا یہ جو دامن کا ڈیزائن ہے وہ بہت ہی پیارا سا ہے اور سمپل سا بلکل ایزی سا ہے اور اس کے بعد اب ہم پیپر کو جو ہے وہ ریموو کر لیں گے تو پیپر جو ہے وہ میں نے ریموو کر لیا اور سوی دھاگے کی مدد سے اب ہم اس میں یہ والا پرل جو ہے وہ سٹچ کر لیں گے تو یہ والا پرل جو ہے وہ میں نے سٹچ کر لیا ہے اسی طرح سے اوپر بھی پرل جو ہے وہ سٹچ کرتے ہیں اور بعد میں سینٹر والے پرل جو ہے وہ سٹچ کر لیں گے تو یہ پرل جو ہے وہ میں نے سٹچ کر لیا ہے بہت ہی خوبصورت سا ہمارا یہ جو دامن اور چاک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ایزی ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ